بسم اللہ الرحمن الرحیم ہفتے فیٹ ایف کی ٹیم آ رہی ہے جس میں گریل اس میں نام تھا اب انہوں نے یہ فنڈز بڑے ٹائم پر ریلیس کی ہیں اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے فائدے میں ہے یا نقصان میں کیونکہ اس پر بڑی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں دوسرا شوکترین اور تیمور جھگڑا ان کی ایک ویڈیو آڈیو لیک سوری سامنے آئی اس پر اپوزیشن اور صحافیوں نے غداری تک الزام لگا دی عمران خان پر الزامات لگ رہے ہیں اس پر میں آپ کو سارا ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا اس کال کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس نے کروائی کیوں کروائی ہمارے پڑوس میں پھر افغانستان بھی اب روس سے تیل خریدنے جا رہا ہے اور یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت اور نیوٹرلز کے اندر اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی اور آخری جو ہے وہ ہندوستان اب پاکستان کے لیے بھارت کے جو راستے ہیں وہ کھول رہے ہیں بظاہر تو آپ کو پتا ہے سلاب والوں سے ہمدردی ہے لیکن جیسا میں نے ابھی ٹائمنگ کی بات کی کہ ہر چیز میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے سب سے پہلے ایک بڑی اپیل جو آرمی چیف کمر باجوا صاحب نے کی اوورسیز پاکستانیوں سے کہ آپ سلاب فنڈ میں مدد کریں ماشاءاللہ پانچ جرنیلوں کے آس پاس کھڑے تھے پیسے کتنے کٹھے ہوئے کہاں آئے یہ اب پتا چلنا چاہیے ضرور فوج ایک ادارے کے طور پر تو بلا شبہ سلاب کے لوگوں کے لیے کام تو بہت کر رہی ہے ادارہ تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے مقدس ہے لیکن رجیم چین میں جو انہوں نے کیا اس پر اوورسیز پاکستانیوں کو جسے انہوں نے فورن بنا دیا غیر ملکی بنا دیا ان کے پیسوں کو ممنوع فنڈنگ قرار دے دیا ان سے ووٹ کا حق چھین لیا تو اب ان کا جواب بھی ان کو واضح ہے مجھے پتا ہے پیسے اس میں نہیں آئے ہوں گے پھر ایک اپیل نواز شریف صاحب نے بھی کی انچاس ٹی وی سٹیشنوں پر لگائی اور اب ایک اپیل عمران خان نے ایک سو بیس منٹ کی کی ٹیلی تھان ایک سو اسی منٹ سوری تین گھنٹے ریکارڈ توڑ دیئے پانچ ارب روپیہ اکٹھا ہوا ایک ایسا شخص جس پر انہوں نے پچیس لاکھ روپے کی فارن فنڈنگ کا کیس بنایا تھا پوری دنیا کی فارن فنڈنگ دیکھ رہے تھے لوگ ٹیلی تھان پر کہ اس کی ایک آواز پر کس طرح اس شخص پر دہشتگردی کا مقدمہ بنایا گا یہ پورے پاکستان کے لوگوں کی امداد مانگ رہا تھا لیکن آپ اس سسٹم پر چار حرف ضرور بھیجیں میری طرف سے کہ یہ عمران خان کو گرانے کے لیے کس حد تک چلے گئے حتیٰ کہ یہ لوگ عمران خان کے بغض اور دشمنی میں یہ بھی بھور گئے کہ یہ پیسے سلاب کے لوگوں کے لیے کٹھے کیے گئے ہیں انہوں نے حساب مانگنا شروع کیا ابھی پیسے ابھی کونڈ میں جمعی نہیں ہوئے دنیا بھر کے لوگوں کی کالز تھی اپوزیشن کے جو لفافہ صحافی ہیں جنہیں عمران خان نے اس لفافہ کا غصہ کر گئے ان لوگوں نے کچھ اعتراضات بھی اٹھا دیئے کچھ سوالات بھی اٹھا دیئے تو میں نے سوچا عمران خان تو نہیں جواب دیں گے اس بات کا ظاہر ہے تو میں ان کو دے دوں سب سے پہلے تو مقافات عمل ہے ان تمام لوگوں کی مو پر تھپڑ کی طرح کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی فنڈنگ کو فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کہتے رہے اب فورن فنڈنگ کی ضرورت پڑی تو یہ لوگ مانگنے پہنچ گئے اور کل دو گھنٹے بڑے قیمتی تھی تو الحمدللہ اوورسیز پاکستانیوں نے مایوس نہیں کیا میں نے خود بھی بڑی کوشش کی کال کروں لیکن اتنی لائن اتنی مصروف کیونکہ ظاہر ہے دو گھنٹے میں اگر پانچ عرب یعنی پانچ سو کروڑ کٹھا ہو تو ذرا سوچیں کتنے لوگ کوشش کر رہے تھے اس سے پہلے امریکہ میں برطانیہ میں عرب ریاست میں جہاں جہاں میری جس سے بات ہوئی ان لوگوں نے اب تک میں نے جو پتا کی ہے بینک اکاؤنٹس میں عمران خان کی جو تفصیلات انہیں مل چکی تھی اس میں لوگ پیسے پہلے سے ٹرانسفر کر چکے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا لوگ ہاتھوں میں پیسے پکڑ کر کھڑے ہیں کہ کب اشارہ ہو اب یہ جو ٹیلی تھون کے ذریعے عمران خان سے کوشش کرتے لوگ صرف بات ہو جائے تاکہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ شرکت کا اعلان کریں ایک جذبہ ہے پاکستانیوں کا ایک جذبہ ہے اور یقین کریں کہ انہیں پتا چل جائے کہ پیسہ غلط جگہ نہیں لگتا وہ امبار کر دیتے ہیں ایسٹالیا میں مقیم پاکستانیوں نے یہاں حکومت سے مدد کی اپیل کی حکومت نے فوڈ بینک کے ذریعے ڈائریکٹ حکومت کا نہیں دیئے ڈائریکٹ پیسے دیں تو انہیں پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں فوڈ پروگرام کے ذریعے نے دیں ہیں پاکستانی عوام اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں ویسے آپ کو یقین ہے کہ اگر امپورڈڈ حکومت کو کوئی پیسہ دے تو وہ پیسہ عوام پر لگے گا ان لوگوں نے امران خان پر پبندی ہٹائی وقتی طور پر لیکن جیو سما ایکسپریس چینلز نے یہ ٹیلیتھون نہیں دکھائی حالانکہ یہ رفاعی کام تھا سلاب زدگان کے لیے یہاں سے آپ ان کی نیت دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت امران خان کی آواز بند کرنا چاہتی ہے اسی لئے آل پارٹیز کانفرنس میں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گی سب سے بڑی پارٹی تمام ٹی وی چینلز پر یہ حکومتی رہنمائی وہ تنقید ہی کرتے رہے لیکن اچھی بات مجھے لگی جو امران خان کے چہرے پر کل مسکراہت اس رات آئی جب ایک چھوٹی سیک بچی نے کال کی اور کہا کہ میں دس ہزار روپے تھی آگا لوگ بچیاں اپنے غلے توڑ رہی ہیں اپنے گھروں کے جمع کیے پیسے دے رہے ہیں ملینز جو دے رہے ہیں امران خانوں نے اس پر مسکراہ نہیں رہے اچھا ادنان اسد جو ان کی ہے اہلی آئی فلوریڈا سے انہوں نے دھائی کروڑ کا اعلان کی اور یہ بھی اچھا ادنان اسد کیوں میں اس کے ذکر کر رہوں یہ امران خان کا دوست تو ہے لیکن فورن فنڈنگ کے معاملے پر انہیں بھی بلایا گیا ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ سب سے بڑی جو ٹیلی تھون فورن فنڈنگ کے جہاں ٹیلی فون پر ملینز کے حساب سے اتیات اب ان لوگوں نے اترازات جو اٹھا دیے کہ جی امران خان جب حکومت میں تھا تو یہ سارے عورسی سے پیسے لے کے کرزے کیوں نہیں معاف کرائے پھر گھڑی بیچ کر وہ سڑک بنوائی ان لوگوں سے پیسے کی نہیں لے یہ فونڈ اکٹھا کر لیا اچھا پہلے کہتا ہے جی فونڈ اکٹھا کریں پھر جگہ لگائیں تو کہاں لگائیں گے اکٹھا کیوں نہیں کر رہا اب کر لیا ہے تو اچھا کون سا احسان کی ہے یہ کوئی فرض ہے یہ بغض اور اناد پتہ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں جو سڑک امران خان کی ذاتی تھی بنی گالہ علاقہ شوکت خانم ٹرسک ہے اسی لئے امران خان نے اپنی ذاتی گھڑی بیجی اب اس پر عوام کا پیسہ تو لگایا بجائے شاباج دینے کے یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں لگایا عوام کا پیسہ اسی طرح یہ جو اتیات کٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ دنیا کی کتنی بڑی آفت ہے کی تصویر دیکھیں جو آپ سٹلائٹ سے آج نظر آئی ہے کہ پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور آور سیز پاکستانی اسی لئے اتنی بڑی تعداد میں پیسہ دے رہے ہیں ورنہ ہمارے دوست چین نے ابھی تک صرف افسوس ہی کیا ہے کیونکہ انہیں حکومت کا پتہ ہے کینیڈا میں یہ بیس ہزار ڈالر اکٹھے کر کے لائے پرویز اشرف اور سولہ لاکھ کا خرچہ کر رہے ہیں وہاں پہ لابسٹرز وہ آپ کو پتہ ہے مہنگا کھانا سی فوڈ جو وہ کھاتے رہے اور وہ بھی دو دو دفعہ اور نیاغرہ فال کے دورے کر رہے ہیں پانی دیکھ رہے ہیں اچھا ان صحافیوں کا اعتراض کیا ہے جی کہ عمران خان حکومت میں تھے تو انہوں نے پھر کرز کیوں لیا اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے مانگ لیتے ہیں تو انہیں یاد کرا دوں کہ کرونا کے دنوں میں جب دنیا تباو برباق تھی تو پاکستان کی اکانومی اس وقت چارڑ رہی تھی چھے فیصے تک پہنچی آج کی مہنگائی کا آپ صرف مارچ کے ساتھ ایسے معازنہ کریں صرف چیزوں کی ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی پھر جتنے کرز انہوں نے آئی ایم ایف کے واپس کیے وہ کس طرح واپس کیے جو فنڈنگ ہوئی جو پینسٹھ ارب ڈالر فورن ریمٹنسیز پاکستان کو آتی دیں خیر یہ لوگ نہیں مانیں گے جو مرضی آپ نے بتا دیں کرز ابھی نے ملا ہے انہوں نے الٹی سی دی چھلانگیں مارنی شروع کر دی ہیں پٹاخیں بجا رہے خوشی میں کہ جی ہم دیوالیا ہونے سے آئی ایم ایف نے ہمیں بچا لیا عمران خان نے بارہ سو ارب ڈالر کے کرز کرونا میں نہ صرف اپنے بلکہ ترقی پذیر ممالک کے ماف کروایا تھے جس پر یہ لوگ شروع میں ہستے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے شوکت ترین کی کال دی کہ کرز ماف آپ کروائیں یہ ٹائم آیا ہے اس وقت کرزے کیونکہ کرزے کی پہلے کس دوہزار تیس کے پہلے کوارٹر میں یعنی جون سے پہلے سود شروع ہو گیا پیسے بھی ملے نہیں وہ کیسے دیں گے یہ لیکن انہیں اس کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ یہ حکومت میں ہوں گی نہیں انہیں اس کی پرواہی نہیں پہلے انہیں یہ تیہ کر لے سارے لوگ کہ آئی ایم ایف سے کرزہ لینا صحیح عمل ہے یا غلط عمل ہے کیونکہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ صحیح ہو جاتا ہے حکومت سے باہر آتے ہیں تو ان کی باتیں مختلف ہیں آپ وہ بلاول کی دیکھیں گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر سنے اتنا چیخ رہا وہ کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کتنی خطرناک ہے پھر اب ایسا نقبال کی باتیں سنو اپنے ڈسک سے چھلانگ مار کے سپیکر کے پاس آگیا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل پر یہ سود ہے یہ حرام ہے اب اچانک سود بھی حلال ہو گیا آئی ایم ایف بھی بڑی اچھی ہوگی سب لوگ ٹھیک ہوگے یہ معاملہ اصل میں کیا کیا آئی ایم ایف ہمارے فائدے میں ہے یا نقصان میں پہلے تو یہ ایجنسی ہے یہ قوام متحدہ کی بنائی ایجنسی ہے جو ایک سو نوے ممالک کی آپ کو پتا ہے مختلف طرز میں کرزوں میں نوکریوں میں ایکنومک سیچویشن میں مدد کرتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے عوض انہیں کیا ملتا ہے کیا یہ بازو مرودتے ہیں پاکستان کو ان سے کرز لینے چاہیے یا نہیں تو بنیادی نظریہ ایس ایجنسی کا بنانا یہی ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کی مدد لیکن تاریخ گواہ ہے کیا یہ مدد اس طرح ہوتی ہے کہ عوام پر آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا دیں مہنگائی کے ان کے پر سارا زور ڈال دیں اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو امیر لوگوں پر ٹیکس لگائیں نا یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں جو بڑے لوگوں کی ہیں ان سیاست دانوں انہیں اپنی تحویل میں لیں ان سے نکلوائیں یہ غریب عوام سے نکلوانے ہیں مہنگائی پر انیس سو اٹھانون سے ان کے پروگرام ہے بائیس پروگرام اب تک پاکستان اس کا حصہ بن چکا ہے اس لئے اب یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جانا چاہیے یعنی یہ تو بہت لیٹ ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان کے چنگل سے کیسے نکلنا ہے کیونکہ جو انٹرسٹ یہ لگاتے ہیں وہی انٹرسٹ ریٹ آپ کو چین کرزوں پر بھی دے دیتے ہیں تو اس پروگرام پر سیاست زیادہ ہوتی ہے اصل معاملہ کام میں کیونکہ تاریخ گواہ ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے ان کی ساری ہسٹری پڑھی ان کے ملے ہوئے پیسے کبھی عوام تک نہیں جاتی جس طرح میں اور آپ اعتماد نہیں کر سکتے حکومت پر کہ آپ کسی بچہ کو بھی پاکستان میں روک کر پوچھ لیں کہ آپ میاں شہباز شریف یا عاصف زرداری یا بلاول بٹو یا ان کے اتحادیوں کو کچھ رقم دے سکتے ہیں کرز اتاروں ملک سنواروں کی طرح تو میں قسم اٹھانے کے دس میں سے نو لوگ ہیں کہ نہیں کوئی بھی نہیں دے گا نہیں ابھی دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے ممالکین کسی طرح پیسے دے رہے ہیں کسی اور بڑے ادارے کے دی ان کے اوپر کوئی ادارہ اعتماد نہیں کرتا اسی لیے ان پر اتنی مشکل شرائط لگاتے ہیں کہ پورا کرنا ناممکن ہو اب جو کول شوکر ترین اور تیمور جھگڑا کی تھی وہ بھی اسی تناظر میں تھی کہ دیکھیں آپ کے ملک میں سلاب آیا ہوا ہے آپ ان سے بات کریں آپ اپنے ان سے کرزیں ماف کروائیں آپ اپنے حالات دیکھیں ورنہ نہ لیں ان سے اس طرح کی ڈیل دوزار تیش شروع ہونے والا آپ کہاں سے دیں گے شرائط کو کم کروائیں عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم پڑے آپ کے پروگرام کا مقصد ترقی پذیر ممالک کی مدد ہے یہ کیسی مدد ہے کہ سود در سود در سود کمپاؤنڈنگ پر اب لگا رہے آپ شرائط اپنی منوائیں مہنگائی ان سے کم کرو لیکن یہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو اس طرح کے پروگرام سے حکومت جو ہے وہ صرف دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے اپنی ہی عوام کی گردن سامنے کر رہی ہونا تو یہ چاہیے نا یہ جو تیرہ سو سیاستدان بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہاں پر پارلیمنٹ سے بھی مفت کھانا ملتا ہے ان سے پوچھیں آپ آپ نے اس فلڈ میں اس میں سلاب میں اپنی سٹیٹمنٹس دکھائیں آپ نے کتنا پیسہ دیا ہے کتنا آرمی جرنیلوں نے دیا ہے آپ یقین کریں نہیں دیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو روس سے سستا تیل نہیں لینے دیتے جو اب آپ کا ملک سات پڑو سی ملک افغانستان لے رہا ہے وہاں دیکھیں اس ملک میں بھی تو ڈالر سستا ہے پاکستان سے وہاں مہنگائی بھی پاکستان سے کام ہے پیٹرول بھی سستا ہے ایک لٹا پٹا ملک نظام چلا سکتا ہے وجہ کیا ہے کہ اس کے حکمران کے پیروں میں ربڑ کی جوتی ہے جبکہ یہاں پر شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے سولہ سو کروڑ نکلا ہے سولہ سو کروڑ عمران حان نے کل جو دو گھنٹوں میں پانچ سو کروڑ یعنی پانچ ارب اکٹھا کیا ہے آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں سولہ سو کروڑ یعنی سولہ ارب روپیہ جس کے الزامنگور پڑا ہوئے جس کے یہ مانتے ہیں کہ یہ پیسہ ہے ان کا اپنا اب آپ خود بتائیں کہ آئی ایم ایف ہو یا کوئی دنیا کا ادارہ ہو یا پاکستان کا عام شہری بھی ہو کیا آپ ان لوگوں پر اعتماد کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے اسی لئے انہیں اپنے جو لفافہ صحافی ہیں برگیڈ پوری انہیں سامنے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایسی باتیں نکالیں کہ کرزہ کیوں نہیں معاف کروالی ہے یہ کیوں نہیں کروالی ہے آپ انہیں کسی طرح راضی نہیں کر سکتے جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا لیکن میں نے اسی لئے سارے حقائق آپ کے سامنے رکھیں اب انشاءاللہ امید ہے کہ اب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ٹویٹر پہ آپ کو بتائیں ٹرینڈ بنا رہے ہیں فیس بوپ پوسٹے لگا رہے ہیں تو اس کو شیئر کریں اس کے حصے ضرور بیچ میں سے نکالیں ان کو بتائیں کہ کیوں عمران حان نے وہ کرزہ معاف نہیں کروایا اور کس طرح ان میں اور ان میں فرق کیا ہے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ